اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں شمع کی مخالفت کی باوجود ارمان عریشہ کو چھوڑنے پر اتیار نہیں ہوتا بلکہ اپنی ماں کو کہتا ہے اگر آپ نے اس کو بہت تسلیم نہ کیا تو کوئی بات نہیں لیکن جب میں باہر جاؤں گا تو اس کو اپنے پاس ہی بلا لوں گا شمع فصیحہ کی دشمنی ختم نہیں ہوتی اسی وجہ سے بیس ماں حاشر پر زور دیتی ہے جلدی کرو اگر تمہاری امین نہیں مانتی تو آپا جی سے بات کرو ایسا نہ ہو دیر ہو جائے کیونکہ میری ماں میرا رشتہ ڈون رہی ہے اور یہ نہ ہو کہ میری شادی کہیں اور ہو جائے حاشر اپا جی سے بات کر لیتا ہے وہ سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے وہ لوگ تو پہلے یک دوسرے کو پسند نہیں کرتے میں تمہارے رشتے کی کیسے بات کروں ادھر بسمہ کا بھائی بھی اسے کہتا ہے آخر تم جو رشتے آتے ہیں ان میں حامی بھرنے کے لیے ٹال مٹول کیوں کر رہی ہو کہیں تم کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی لیکن وہ وقت سے پہلے بھائی کو کوئی جواب نہیں دیتی مشر کے دل میں حاشر کے لیے محبت کے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کا اظہار وہ اپنی دوست کے سامنے بھی کرتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب وہ بولیں جب میرے سامنے آئے میں انہیں دیکھتی رہوں میں انہیں سنتی رہوں اور کوشش کرتی ہے کہ چھت پر کھڑے ہو کے جب ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے اس کا انتظار کرتی ہے مگر برہان سارا معاملہ خراب کر دیتا ہے مشر کو کمزور اکیلے سمجھ کو اسے ٹرانے کی کوشش کرتا ہے اسے کہتا ہے تم چھت پر کیوں گئی تھی تم کس کو دیکھ رہی تھی وہ بیچاری اسے ڈر کر قسمیں کھاتی رہتی ہے نہیں میں کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن لگتا ہے اس کی بتمیزیاں صرف حاشر ہی روک پائے گا ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی موسیقی